اسلام علیکم دوستو آج تا کی اسٹری میں چاول کو سکھانے میں سب سے بڑی جو لوگوں کو پریشنی درپیش ہوتی ہے وہ گیرہ اکیس اور پندہ زیروں نو پیڈی اور چاول میں فرق کرنے کے دوران آتی ہے دوستو یہ والی جو ویڈیو ہم آپ کو ابھی بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ ویڈیو پندہ زیروں نو پیڈی کی پہچان کے اوپر ہے گیرہ اکیس اور پندہ زیروں نو چاول کی پہچان کے مطالق ہم نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکپشن میں دے دوں گا لیکن یہ جو ویڈیو ہے بڑی اہم ہے اور اس میں خاص طور پر آپ کو جو پیڈی کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں جسے آپ پندہ زیروں نو پیڈی کو پہچان سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اس میں بتایا جائے گا میں ہم امران ملیک اور رائس مارکیٹ یہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی مدد سے آپ پندہ زیروں نو پیڈی کو فوراں ہی پہچان سکتے ہیں اگر آپ ان خصوصیات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تو آپ جب بھی پیڈی سامنے آئے گی پندہ زیروں نو کی فوراں پہچان لیں گے کہ یہ وہی پیڈی ہے ساتھ ہی ساتھ تصویروں کی مدد سے میں آپ کو پندہ زیروں نو پیڈی کی جو خصوصیات بتاؤں گا وہ یہ جو سیمپل ہے پندہ زیروں نو پیڈی کا تصویر کی شکل میں اس میں میں وہ دکھا بھی دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہوگا جو ہم نے خصوصیات دیکھی ہے وہ واقعی ہم نے پیڈی کے سیمپل میں بھی اس کو پہچان لیا ہے دوستو اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیمپل فیزیکلی آپ اور میں ہم نے سامنے بیٹھ کے دیکھیں تو اس کا طریقہ کار بھی میں اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو دکھاؤں گا دوستو اگر ہم اس کی خصوصیات میں بات کریں پندہ زیروں نو پیڈی کی خصوصیات پر تو اس کے پیڈی کے لینے کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسار موجود نہیں ہوتا یہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ کسار کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کسار کے بارے میں اس کے علاوہ اس کا جو کلر ہے وہ مٹیالا کلر ہوتا ہے اس سے پہلے بہت ساری پیڈیز کے اوپر جب آپ نے ڈسکشن کی تو ان کا کلر یلو تھا لیکن اس کا کلر مٹیالا قسم کا کلر ہوتا ہے یعنی مٹی کی طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے دوستو یہ وہ تصویر ہے جو بغیر کسی ایفیکٹ کے لی گئی ہے ایک عام کیمرے سے تو اگر بغیر ایفیکٹ کے آپ دیکھیں تو یہ اس کا جو کلر ہے یہ مٹیالا سا کلر بنتا ہے یعنی اس کا کلر زیادہ شوخ یا زیادہ یلو قسم کا کلر نہیں ہے یہ مٹیالا سا کلر بنتا ہے دوستو دوسری جو میں نے نشانی بتائی کہ اس کے تیل کے اوپر کسار موجود نہیں ہوتا تو کسار جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہوتا اس کے جتنے بھی بڑے گرینز ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آسکتے ہیں گرینز ان میں آپ کا غور کریں تو ان میں کسار موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی پندرہ زی رو نو پیڈی کے ایک اور نشانی ہے کہ اس میں چوبے کی طرح ہے جیسے سوپر میں چوبہ گرینز ہوتے ہیں ہیں لیکن وہ تھوڑے سے بڑے ہوت ہیں جو سوپر کے گرین ہوتے ہیں ان سے بدے سے بڑے چوبہ گرینز ہوتے ہیں اور ان چوبہ گرینز کے اندر نے کسار موجود ہوتا یہ نشانی نوٹ کریں کہ ان چوبہ گرینز میں کسار موجود ہوتا ہے اس کےعلانے میں اس کے پھردے بار意ک ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ گہرہ یوں اس کے پھردے موٹے تھے جس طرح کے سپر فائن کے پردے ہوتے ہیں ویسے اس کے پردے باریک پردے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے دانے کے درمیان میں ایک وٹ بڑا ہوتا ہے وہ وٹ بھی میں آپ کو کلیر لی دکھاتا ہوں اس وٹ کی وجہ سے جو دانے کی ایک سائیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ زمین سے اٹھی ہوئی رہتی ہے یہ ایک اس کی ایم نشانی ہے کہ ایک سائیڈ اس کی ہمیشہ زمین سے اٹھی ہوتی ہے دوستو میں نے جیسا آپ کو بتایا ایک عنہ ہے کہ 15-09 پیڈی کے اندر چوبے کی طرح کے چھوٹے گرین موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ 15-09 پیڈی کے گرین ہیں ان میں کسی میں بھی کسار آپ کو نہیں نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ آپ کے ایسانی کے لیے الہدہ کر کے نکال لی ہے اس میں کچھ گرین کچھ بیچ میں بھی موجود ہیں لیکن کچھ میں نے الہدہ کر کے نکال لی ہے ان کے اوپر اب دیکھیں تو چھوٹے دانوں کے اوپر آپ کو کسار مل جاتا ہے یہ دیکھیں گے کسار جو اس کی تیل کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک اور نشانی جو میں نے پندرہ زیرو نو گرین کی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر درمیان میں وٹ ہوتا ہے وٹ ہوتا ہے یا وہ کرو ہوتا ہے جس کی وجہ سے دانا کبھی سیدھا نہیں لیٹ پتا اگر آپ اس کو رکھیں گے تو ایک سائیڈ اس کی ہمیشہ زمین سے اٹھی ہی ہوگی یہ دیکھیں ایک سائیڈ اس کی ہمیشہ زمین سے اٹھی ہی ہوگی شاید جب آپ کیمرے میں دیکھیں تو آپ کو وہ اس طرح سے باریکی میں نظر آئے لیکن ایکچول جب آپ آنک سے دیکھیں گے تو ہمیشہ ایک دانے کی جو ایک سائیڈ ہے ہمیشہ اٹھی ہوگی ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں جب اس سائیڈ سے آپ ویو لیں گے دانے کا تو یہ اس میں جو پردے ہیں وہ ایسے لگے گا جیسے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن جب دوسری سائیڈ سے آپ ویو لیں گے تو یہ دیکھیں بیچ میں پردوں میں آپ کو گیپ نظر آرہا ہوگا دیکھیں تو اس طرح سے نظر آئے گا اور جب اس کا دوسرا روح دیکھیں گے تو اس طرح سے نظر آئے گا اور کبھی بھی وہ سیدھا نہیں لیٹ سکے گا ہمیشہ ایک سائیڈ اس کی ہوا میں اوپر کی طرف اٹھی ہوگی دوستہ اس کی اس مناور سے ایک اور افیکٹ پڑے گا وہ یہ ہے کہ جو اس کو اوپر والا پردہ ہوگا وہ نسبتاً لمبا ہوگا اور جو نیچے والا پردہ ہے وہ چونکہ یہاں پہ ایک وٹ کی وجہ سے یہ یہ مور جائے گا بھارک کبھی بھارک ہے وہ پردہ میں اس کے دونوں پردے کی لیندھ بھی رہا ہوتی ہے اس نے اوپر والا پردہ لمبائی میں زیادہ ہے اور نیچے والا پردہ بھارک ہے اس سے پہلے میں آپ کو پندرہ 609انات میں بتا چکے کہ اسے دونوں پردہ کی لیندھ برابر ہوتی ہے لیکن اس میں وہ وٹ بھارک پڑے اچھے اور اس سے سساکے پردہ چھوٹے ہوں اس کا کسار موجود how be again اگر وہ کسار موجود جیسے کسو بھی عشر کی طرح اسے جبکہ اپرارا پردہ جیسے درھار پردہ ساری میں۔ ہوتا ہے دوستہ یہ قائم نشانی کی اس کا بیج لمبا ہوتا ہے عموماً کائنات کا اور پندرہ زیرہ نو نو کا بیج لمبا ہوتا ہے تو لمبے دو بیج ہیں ان میں یہ آپ اگر نشانیوں کو ذہن میں رکھ رہے ہیں تو آپ آسانی سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پندرہ زیرہ نو کی پیڈی ہے دوستہ ہم آگے آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی لا رہے ہیں جس میں ہم پندرہ زیرہ نو اور گیرہ اکیس کے پیڈی گرین کو ہم نے سامنے رکھ کے آپ کو ان دونوں کا فرق بتائیں گے تاکہ آپ کبھی نہ بھولیں اور ہمیشہ پیڈی سامنے آتی ہی فورا نہ پچھان لیں کہ یہ گیرہ اکیس کی پیڈی ہے یا پندرہ زیرہ نو کی پیڈی ہے اس کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ اس ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے اور سب سے اہم آپ تک پہنچ سکے دوستہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا ورکشاپ ان تھائی کامیابی کے ساتھ اور سیٹسٹیکشن کے ساتھ پورا ہو چکا ہے دوسرے ورکشاپ سیشن کے لیے بہت سے لوگ ریجسٹر ہو چکے ہیں آئی ایم انٹرسٹیڈ کے میسیج بھی آ چکے ہیں ان تمام لوگوں تک تفصیلات بھی سارے پروسس کی پہنچ چکی ہیں مینجمنٹ پوائنٹ آوی کو دیکھتے ہوئے ہم سیٹس پہلے بلکل لیمٹیٹ رکھتے ہیں اس میں بھی بلکل تھوڑی سی سیٹس باقی ہیں اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم انٹرسٹیڈ لکھ کر ایک میسیج میرے اس نمبر پر فارورڈ کر دیں اور وہاں پہ آپ کا سیشن کے مکمل تفصیلات کا اسے آگاہ کر دیا جائے گا دوستو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر درود بیجیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اپنا کام امانداری لگن اور محنت کے ساتھ کریں اس ویڈیو میں آپ نے پندرہ زیرو نو پیڈی کی پہچان سکھی اگر آپ فیزیکل ہی چاہتے ہیں کہ آپ آمنے سامنے آ کر اس کی پہچان مسے سکھیں تو اگلے سیشن میں ہم اس کا سیمپل بھی لا رہے ہیں آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ اس کی جو پہچان ہے پندرہ زیرو نو کی پیڈی کی پہچان آپ کو وہاں پہ آمنے سامنے دکھائیں گے اس سیشن میں بہت سے ایکسپرٹس بھی آتے ہیں جو ورکشاپ کو بزنس ٹیکنیکس کے بارے میں سکھاتے ہیں دوستو ریجیسٹرڈ میں مران کا گروپ بن چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سیشن میں ورکشاپ میں شکت کریں تو آپ نے کرنا کیا ہے آئیم انٹرسٹوڈ لکھ کے ایک وٹس اپ میسیج آپ نے اس نمبر پہ سینڈ کرنا ہے وہاں بھی آپ کو مکمل تفصیلات اس کی سے اگاہ کیا جائے گا اور آپ کو ریجیسٹرڈ آپ ریجیسٹرڈ ہوں گے تو آپ کو نیکسٹ ورکشاپ کے گروپ میں بھی شامل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ان چاول کے مطلق اس طرح کے اچھی اور انفرمیٹیو مزید ویڈیوز دیکھے آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حمیہ ناصر ہوں